بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارے اندر کمزوری ہیں وہ ختم ہو جائیں آپ نے آپ کو پیش کر دیا ہے یہ جان پیش کرنے کا ایک بہت بڑی دلیل ہے اللہ پاک نے بچایا سراکہ وہ ہے لگ واقعہ ہے لمبا واقعہ لیکن بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی جنابِ صدیق علیہ کے نبی کے ساتھ ہے اور صرف یہاں پر ہی نہیں اب ور آگے آئیے مال قربان کرنے کی باری ہے بڑا درخشہ پہلو ہے یہ مال کی محبت جتنی انسان کے دل میں ہوتی ہے یہ انسان ہی جانتا ہے مال کو محدثین نے نفس کے ساتھ تبیر کیا ہے جیسے انسان کی جان قیمتی ہے بیسے انسان کا مال قیمتی ہے مال کے لئے انسان مر جاتے ہیں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ مال جان کی طرح ہے اس مال کو قربان کرنا اللہ کے پیغمبر پر یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اور اس نیکی کا بھی مشداق سب سے بڑی سخاوت امام آجری علیہ الرحمنہ بیان فرماتے ہیں صحاوت میں سے اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی صحابی کا نمبر سب سے پہلے لگانے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کا سمر نکلتا ہے صدیق کی صورت میں رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بعد صحاوت میں سے سب سے بڑھ کے صحابی جو کی ہے وہ انہوں نے کی ہے اور یہ کوئی اس پر بھی کئی واقعات شاید ہیں موٹا واقعات تو کئی دفعہ سونا ہے آپ نے جنگ تبو کا واقعہ یہ میرے آخری پیغمبر کی آخری جنگ ہے جنگ تبو اس کے بعد جنگ کوئی نہیں کیا آپ نے اور اس آخری جنگ میں وہ واقعات کا لب مند کی یہ ہے محدثین اکل حیران ہوتی ہے ہم آپ تو پتہ نہیں کس سراب کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں ہماری تو راتیں بھی عیاشیوں میں گزرتی ہیں دن بھی ہمارے بدماشیوں میں گزرتے ہیں ان صحابہ کے واقعات پڑھ کے اکل حیران ہو جاتی ہے آخری پیغمبر کی آخری جنگ جنگ تبوک میں جس قدر عصار و قربانی محبت اور وفا کے قصے ملتے ہیں میں کہتا ہوں باقی تمام جنگوں کے اندر نہیں ملتے ہیں جنگ بدر کا اپنا مقام ہے جنگ اوہد کی ایک اپنی شان ہے لیکن یہ آخری جنگ ہے اور اس میں صحابت کے وہ پہلو نظر آتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے جب صحابت کے لیے کہا کہ مال کی ضرورت ہے پیش کرو حضرت عثمانی گنی اسی جنگ میں کھڑے ہوئے تھے کھڑے ہوئے کہا جی سو اونٹ ہیں پھر کھڑے ہوئے جی سو اونٹ ہیں پھر کھڑے ہوئے جی سو اونٹ ہیں سات دفعہ کھڑے ہوئے سات سو اونٹ اللہ کے پیغمبر کو حدیہ کیے جہاد کے لیے کہا بس کرو بیٹھ جا سونا بھی لاکہ پیش کیا اونٹوں کے رسیاں بھی لاکہ پیش کیا اور اونٹوں کا کھانا بھی ساتھ لاکہ پیش کیا تلواریں بھی ساتھ دیں یہی وہ موقع تھا جب اللہ کے پیغمبر یہ بول اٹھے کہ ما ذرہ عثمان ما عامل عباد اليوم اگر آج کے دن کے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ بھی کرے یہ عمل جنت میں جانے کے لئے کافی ہے اللہ اکبر قبیرہ یہی وہ جنگ ہے جس میں وہ غریب صحابی ابو طلحہ انساری لیکن دل کے اندر نیت ہے میں نے جنگ میں حصہ ڈالنا ہے پیسہ کوئی نہیں ہے پاس ایک یہودی کے پاس گیا جب اس کی مزدوری کی ایک رات مکمل اس کے کوئے چلائے پانی دیا اس نے دو خجوریں دے دی دو کلو کہہ لی جئے ایک کلو اپنے گھر میں چھوڑی ایک کلو اللہ کے نبی کے پاس لے کے آگے کہ جی میرے پاس تو یہی کچھ ہے پوری کائنات کے حکیم پیغمبر نے حکیم الامت نے ان تمام خجوروں کو سارے مالک کے جو سارا ڈھیر لگا ہوا تھا مالکہ اس کے اوپر پھیلا دیا اس کے اوپر رکھا سب اسے اوپر خجوریں اگر رکھی ہیں اس گریب صحابی ابو طلح کے رکھی ہیں بتانا کہ یہاں پر نامال کی کسرت دیکھی جاتی ہے یہاں تو نیت تو لی جاتی ہے نیت کس کی زیادہ پختہ ہے نیت کس کی امدہ ہے اور یہی وہ جنگ ہے جس کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی صحابت کی لیکن دل میں ایک خیال آیا آیا گزر گیا پھر آیا پھر گزر گیا سوچتے ہیں کہ آج کے دن اب ابکر جو ہے اس کے مالی حالات بھی تنگ ہیں مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں ابکر سے آگے بڑھ جاؤں یہ نیکی کی خواہش ہے یاد رکھی یہ لالچ اور ہرس نیکی کا ہے حسد نہیں ہے لالچ اور نیکی کا ہرس ہے ان سے آگے بڑھ جاؤں آج میرے پاس مال بھی ہے اللہ کے بغمبر نے سوال کیا کوئی مال پیش کرو اپنے گھر جاتے ہیں آدھا آدھا مال تقسیم کر دیا دو حصوں میں آدھا اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا کہا جیے لیجئے جو میرے پاس گھر میں تھا پوری کل جائدات دو حصوں میں تقسیم کی ہے یہ کسا آپ کو دے دیا کسا اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑ کے آگیا ہے تھوڑی دیر گزرتی ہے اب ذرا اپنے دلوں کو تھام کے سنیئے اب اصل معاملہ آنے والا ہے تھوڑی دیر گزرتی ہے یارِ غار اللہ اکبر قبیر صدیق اکبر حضی اللہ عنہ جو بھی آتا تھا اور آپ اس سے پوچھتے تھے کیا لائے ہو جنگ دبو کے لئے کتنا مال لے کے آئے ہو لیکن جو ہی آئے جناب صدیق اکبر حضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر نے سوال کا ایسا انداز بدل دیا کہا کہ او بکر ماں بکعیتہ لی اہلی کا اپنے گھر والوں کے لئے تُو نے کیا چھوڑا ہے اب یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو اپنے گھر والوں کے لئے تُو نے کیا چھوڑا ہے تو جواب دیا اللہ کے پیغمبر اپنے گھر والوں کے لئے فقط اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے ہوں جو کچھ بھی تھا سب کچھ بھی تھا گھر میں سوئی گلام کہتا کہ میں نے دیکھا سوئی بھی تلاش کر رہے تھے سوئی تک بھی لے کر بوری مڈالی کو لے کے آگے یہ صحاوت کی ایسی امدہ مثال ہے اس صحاوت کا کی برابری کرنا کسی صحابی کے شیان نشان نہیں ہے فرماتے تھے حضرت عمر جب یہ میں نے صحاوت دیکھی تو فوراں دل سے کیا اٹھا کہ میں واقعی اوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس دن کے بعد کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ میں کبھی آپ سے آگے بڑھ کے دکھاؤں صحاوت ہے صحاوت میں سب سے اونچے ہیں انداز حکمرانی کو دیکھئیے سب سے آگے ہیں ہنین کا مارکہ ہوا ہے ہنین کے مارکے میں کتنے باقی رہے گئے جو اللہ کے پیغمبر کے ادریر تھے صرف تیرہ یا بارہ لوگ ان بارہ تیرہ لوگوں میں سے یہ بھی ہیں اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جیسے لوگوں کی صورت میں بڑا توجب ہوتا ہے جو احد کی مثال تو پیش کرتے ہیں کہ احد کے اندر صحابہ باگ گئے تھے لیکن یہ مثال ان کو نظر نہیں آتی ہے احد سے زیادہ سختی والا معاملہ ہنین کے دن تھا کہ جب ایک لشکر نے چھپ کے حملہ کر دیا تھا تو فان آ گیا بادو بارہ کا آگاز ہو گیا اتنا تیز تو فان اور آنڈی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اس عالم میں بھی جن بارہ تیرہ صحابہ نے دفاع کیا ان بارہ تیرہ میں سے ان کے سرخیل صحابی اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قبر پر رحمتوں کی برکہ نازل فرمائے بڑی عظمت والے صحابی ہم تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے لئے عجر کی بات ہے کہ صحابہ کا تذکرہ کرنا بھی ان دل محدثین عجر سے خالی نہیں ان کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کیا ہے اللہ کی رحمت ان کے حصے میں آئی ہے رضی اللہ عنہم بارزوانہو جن کا ٹائٹل ہے قرآن کہتا کہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے ان کا تذکرہ کرنا اور ویسے بھی ایمان کو بڑھانے والی بات صحابہ کی زندگی ہمارے لئے مشہل رہا ہے بڑا نقطہ یہاں سے کہ اللہ حافظ ابن کسیر نے بھی ابن القیم نے بھی کہ رسالت کے بعد جس شیعہ کا مقام ہے وہ صداقت ہے اللہ نے درجہ لگایا پہلے انبیاء پھر صدقین پھر شہداء پھر صالحین چار درجات قرآن نے بیان کی ہے پہلا درجہ کس کا ہے انبیاء کا نبیہین جہاں نبیہین کی نون ختم ہوتی ہے وہاں سے صدقین کا ساتھ شروع ہوتا ہے بس صدقین نبیوں کے بعد پھر صدقین ہوتے ہیں سچ بولنے والے سچ پر قیم رہنے والے اور سارے علماء تفسیر کا یہاں متفقی فیصلہ ہے کوئی ایک دو کی بات نہیں کہا رہا بیسیوں نام ہیں اتنے نام سامنے گھوم رہے ہیں ہر اہل تفسیر کا یہاں موقف یہی ہے کہ یہاں صدقین سے مراد عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتے والا صفات ہیں آپ کی حصدی نبی کے قدموں میں صداقت جنم لیا کرتی ہے جہاں صداقت ختم ہوتی ہے وہاں نبی کے نبوہ شروع ہوتی ہے یہ سمجھ لیجئے کتنا گہرا مقام ہے دونوں کا بس صدقین و شہداء شہداء سے مراد یہاں پر تین شہید لیا گئے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں شہید ہوئے تینوں یہاں مراد ہیں وَسْشُحَدَاءُ وَسْصَالِحِينَ اب اس کے بعد جتنے بھی نیک امت کے ہیں سارے کے سارے یہاں پر شامل ہیں قرآن کی ایک آیت نے کیسے درجے لگا دیئے ہیں نبی کے بعد اگر مقام ہے تو صدیق کا مقام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچا سچ بہت بڑی ایک طاقت ہے جو ان کے حصے میں آئی اور پتہ ہے کہ سچ صدیق کا لقب کب ملا ہے ان کو نام کیا تھا عبداللہ باپ کا نام کیا ہے ابی کے حافہ اور لقب کیا ہے صدیق سچا یہ مراج کے واقعے کی جب تصدیق کی نہ آپ نے اتب اللہ کے نبی نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا مراج کا واقعہ جس کو پوری مکہ کے تمام لوگوں نے ہر ایک نے جھٹلا دیا تھا انہوں نے اس کا اقرار کیا تصدیق کی بلکہ وہ سارے کٹھے ہو کے آگے ابو جہل بھی آیا ابن حشام اور مگیرہ بھی آیا اور شیوہ بھی آیا ولید بھی آیا صاحب نے کٹھوں کے پکڑ دیا کہا کہ جرم ہمارے پاس بیٹھ جو نئی بات سناتے ہیں جس کی تو اتباع کرتا ہے جس کے ساتھ تیری بڑی دوستی ہے وہ تو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے آج کی رات پتہ اس نے کیا کہا ہے آج اس نے کہا ہے کہ میں رات و رات ہی زمین سے اٹھایا گیا ہوں بیت المقدس میں گیا ہوں جو یہاں سے تقریباً چالیس دن کا سفر ہے اور اس کے بعد پھر آسمان پہ گیا ہوں آسمان سے پھر دوسری آسمان پہ گیا ہوں اتنی لمبی اس نے ہمیں بات سنائی ہے بتا تو تو سمجدر آدمی ہے اکل مند ہے تاجر ہے ذہین ہے بڑا لکھا ہے کیا اس بات کو مانتا ہے نہ کچھ دلیل مانگی نہ کچھ سوال پوچھا فقط اتنی بات پوچھی کیا تم نے اپنے کانوں سے یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر محمد سے سنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہا جی اپنے کانوں سے ہم سن کے آ رہے ہیں کہا پھر وہ جو کہہ رہے ہیں بلکل سچ کہہ رہے ہیں اس بات نے کوئی دور آئی نہیں جو انہوں نے کہا بلکل سچ کہا ہے تم مراج کی بات کرتے ہو تم بیتر مقدس کی بات کرتے ہو میں نے تو ان کے کہنے پر جہانم کو دیکھا نہیں تو اس کو مان لیا ہے جنت کو دیکھا نہیں تو اس کو مان لیا ہے اللہ کو دیکھا نہیں تو اس کو مان لیا ہے تم تو پھر یہ زمینی سفر کی بات کر رہے ہو آسمان کے سفر کی بات کر رہے ہو یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ کو صدیق کا ٹائٹل اطا کیا گیا صدیق اللہ کا باپ کو اطا سچا سچ کی تصدیق کرنے والا کیسی تصدیق کی ہے اللہ اکبر قبیرہ زندگی بار اللہ کے پیغمبر کا ساتھ پھر ان کو مل گیا ہے رفاقت پھر آپ کو ملی اور دو چیزیں محدثین نے بیان کی ہیں یہ خاندانِ صدیق اس لحاظ سے بڑی عظمت والا خاندان ہے کہ غارِ سور میں جب اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہوئے آپ نے استراحت فرمائی آپ سوئے اللہ کے پیغمبر کا سر مبارک تھا گوت کس کی تھی عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے سر اللہ کے پیغمبر کا ہے گوت کس کی ہے صدیق اکبر صدیق کائنات کی بیٹی صدیقہ کائنات کی عائشہ رضی اللہ تعالی ام المومنین کی یہ دو اس قدر بڑے بڑے عظیم عامال ہیں کہ جن میں کوئی شہابی کوئی بیوی ان عامال کے درجات کو نہیں پہنچ سکتی ہے اللہ نے تقسیم کی ہے یہ سفر میں بھی سر آپ کا گوت جنابِ صدیق کی دنیا سے جاتے ہوئے بھی شراب کا اور گوت جنابِ صدیقہ کائنات کی رضی اللہ عنہ اللہ ان دونوں کی قبروں پر احمد کی برکہ نازل فرمائے بڑے سارے واقعات ہیں بھائی کوئی ایک دو واقعہ نہیں ہے ایک حدیث چانک زیر میں آئی سامنے بیان کرتا ہوں اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے مجھے جو چیزیں دنیا کے اندر زیادہ پسند ہیں جو میرے نزدیک زیادہ چیزیں مجھے پسند ہیں اس دنیا میں سے سلاسن وہ تین چیزیں ہیں پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور میں آپ کو دیکھتا رہوں اللہ حب برکتے نظراتو الہ وجہ رسول اللہ میری نگاہ ہر وقت بس آپ کو دیکھتی رہے یہ کوئی افسانے کی بات نہیں ہے میرے بھائی لگتا ہے ویسے یہ افسان نہیں ہے ہم لوگ چونکہ شعر و شاعری کی عبد عادی ہیں اس لئے ہر شعر کو لے جاتے ہیں ہم مجاز میں یہ حقیقت کا شعر ہے حقیقت کی بات ہو رہی یہ مجازن بات نہیں ہو رہی باہر باہر سے بات نہیں دل کی گھرائیوں سے یہ بات کی جا رہی آپ کے چہرے پر میری نظر ٹکی رہے یہ میری بہت بڑی خواہش ہے اور اس دنیا کی جو چیزیں مجھے محبوب ترین ہیں ان میں سے ایک شعر یہ والی بھی ہے اور دوسری بات میں اپنا مال آپ کے نام پہ خرچ کرو یہ مجھے بڑا پسند ہے دنیا کے چیزوں میں سے یہ شاعر مجھے بڑی محبوب ہے اور تیسری کہ میری بیٹی ہو اور آپ کی بیوی ہو یہ تین چیزیں جو دنیا کے اندر بڑی پسند ہیں اور دل کرتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہی میں دنیا سے جاؤں بھائیو لگتا ہے کہ خواہش پوری ہوئی آئی ہے بیٹی بھی جنابِ صدیقِ کائنات کے اللہ کے پیغمبر کی بیوی اور مال بھی سب سے زیادہ ہو اللہ کے پیغمبر پر لٹایا جنگوں میں قربان کیا اور تیسری خواہش کہ چہرے کو دیکھتا رہوں وہ تو اللہ نے ایسی پوری فرمائی ہے اب قیامت تک آپ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہی سوئے ہوئے ہیں ساتھ ہی قبر ہے بلکہ ساتھ کا جس قدر صداقت عالی ہوتی اتنا اس کا عجر بھی عالی ہوتا ہے بڑی ساڑھے واقعات ہیں بننا بیان کرنے کے لئے تو وقت تھوڑا ہے کتنے واقعات اور بھی ذہن میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی تفیق دے دیں صحابہ کے واقعات سنانے کا مقصد کوئی گرم کرنا نہیں ہوتا ہے محفل کو